نہیں وہ ان کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے ابھی بھی وہ جب نکلے ہیں تو اس کے بعد ہی وہ سو تھریکننگ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں لیکن آئی ویل ٹیک ہیم ٹو دو کورٹ اگر یہ باز نہ آئے اس طرح کی حرکتوں سے کہ دیکھیں ہر کسی کا اپنا ایک رائٹ ہوتا ہے لیگل رائٹ ہے میں ان کی اہلیاں ہوں میرے سے ان کے دو بچے ہیں میرا اپنا لیگل رائٹ ہے وہ بھائی ہیں اگر وہ اس کے اندر لائر ہیں ان کا علیدہ ایک اپنا رائٹ ہے ہم کسی کا رائٹ بے ٹرین نہیں کرتے اور میری ایسی ایز ای پروفیشنل اگر آپ دیکھیں تو میرے کبھی بھی آپ کو میری طرف سے کوئی تقلامی نہیں ملی ہوگی پھر میرے کہا کہ ان کو ڈسکس کر لیں ہم نہیں نہیں کوئی بے بنیاد نہیں ہے ابھی بھی ان کا جو اٹیٹوٹ تھا وہ آن ایکسیپٹیبل تھا فواد صاحب بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور سب نے وہاں پہ ان کا تماشا دیکھا ہے دیکھیں اس کے اوپر تو وہی آپ کو بہتر بتا سکیں گے کہ ان کی آگے کیا سٹارٹیجی ہے لیکن آج میں آفیشل آنانسمنٹ کر رہی ہوں کہ فواد صاحب الیکشن لڑیں گے جیلم سے اور میں ان کی کیمپین کا آغاز کرنے لگی ہوں کل سے اور میں جا کے وہ جیل میں ہوں گے اور کیمپین ان کی اہلیہ کریں گی ہبا فواد انشاءاللہ جیلم سے اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ نا اہل کرتے ہیں یا آگے کیا ہوتا ہے وہ تو ابھی ڈیسائیڈ ہوگا یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہاں جی کٹھے بیٹھے تھے سب لوگ لیکن انہوں نے مجھے آگے نہیں بیٹھنے دیا جہاں پہ ساری بہنیں بیٹھیں ہوئی تھی جہاں پہ ان کی اہلیہ خان صاحب کی بیٹھیں ہوئی تھی جہاں پہ ساری خواتین تو مجھے انہوں نے پیچھے بٹھایا مجھے آگے نہیں جانے دیا لیکن میں نے پھر بھی بات کر لی لیکن ٹھیک تھے اندر الحمدللہ اللہ پہ یقین رکھیں اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ ابھی صرف ہم نے کیمپین کا آغاز کیا ہے میں نے جو کہ ہم جیلم کی عوام کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل مقابلے میں ہیں جب تک ہماری نا اہلی کا فیصلہ نہیں آتا اور فواد صاحب کے ٹکٹ کے اوپر کوئی اور فیملی کا میمبر نہیں لڑے گا لیکن کیمپین ان کی محران کروں گی یہ ڈیسائیڈ ہوگی ہے وہ پھر رد عمل جی ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے جو فواد صاحب کہیں گے اس کے اوپر پھر ہم چلیں گے ایک ایک کر کے کرنے ہیں وہ مافی دیکھیں ریجیکٹ ہوئی ہے تو ٹرائل چلایا ہے نا انہوں نے جب آپ کی مافی ایکسیپٹ نہیں ہوئی تو کیس ختم ہو جا یہ بچائیڈ کہ آپ کے لوگوں نے آگے نہیں جانے دیا آگے نہیں جانے دیا سیکیورٹی تھی نا جیل کے ہی لوگوں گے نا سیکیورٹی تھی میں بھی ابھی شاید پہلا ٹرائل تھا دیکھیں میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گی دیوہ ویری کائنڈ ویڈ می انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کیا کہ میں کہوں کہ جی بہت انتظامیاں بہت برا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن نیکس ٹائم کر دیں گے ساتھ ہم نے کھڑیوں کے بات کر لی پہلے کیسز میں فیصل چودی صاحب آپ سے رابطہ کرتے تھے کیسز کے والد سے آگاہ کرتے تھے جی جی میں ان کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ میرے تو ایمین لیگلی ہم ہر چیز ڈسکس کرتے ہیں نا کہ آگے لائے عمل کیا ہونا ہے کس طرح ہم نے چلنا ہے ہماری سٹرٹیجی کیا ہونی ہے تو everything is decided اور decide ہوتا ہے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے جی لام لیکن تیار ہو جائے election campaign کے لیے